اگر آپ ایک نیو فون لینے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نے فیوچر میں کوئی بھی نیو فون پرچیس کرنا ہے تو کیا وہ چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر میں کرتا ہوں اور آپ کو بھی وہ چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے اور انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جب میں آپ کو بتا دوں گا تو آہندہ آپ جب سمارٹ فون لینے جائیں گے تو کسی کوئی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی آپ خود سے ڈیسیجن لے پائیں گے کہ کون سا جو سمارٹ فون ہے وہ میرے لیے پرفیکٹ سمارٹ فون بنتا ہے میری پرائیس رینج کے اندر جتنا بھی آپ کا بجٹ ہے اور یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے یہ آپ نے شروع سے لے کر لاس تک دیکھ لینی ہے کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جب آپ موبائل فون لیں گے ایسا موبائل فون آپ لیں گے جو پرفیکٹ ہو آپ کے بجٹ کے اندر فٹ بھی رہتا ہو اس کے اندر کیامرہ پرفارمنس ڈسپلے بیٹری وغیرہ بلکل ہوکے ہو اس کی ری سیل بھی ہو اس کی ایک ایڈنٹیٹی ہو اس کی ایک برینڈ ویلیو ہو یہ سب ہی چیزوں کو میں کنسیڈر کر کے پھر ہی آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس دینے والا ہوں جس سے آپ جو ہے وہ ایک نیو پرفیکٹ سمارٹ فون پرچیز کر سکتے ہیں پھر آپ کا بجٹ کوئی بھی ہو تو ویڈیو کو شروع کر لیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تو بسم اللہ رحمہ نحیم چلیے اس پرچیزنگ گائیڈ کو شروع کر لیتے ہیں تو چلیں ہر اپنی ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ اور یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے کافی اچھے سے سوچا ہے اور جو چیز میں کنسیڈر کرتا ہوں اپنا ایک سمارٹ فون لینے کے لیے کافی زیادہ میں سمارٹ فون کو جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہوں وہ ہی چیزیں آج آپ کو میں سب ادھر خلاصہ کر کے بتاؤں گا ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا کچھ ایسے سٹرپس ہیں جو کہ آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے اور جو باقی لوگ کنسیڈر نہیں کر رہے اس کی وجہ سے وہ جو سمارٹ فون لے لیتے ہیں اس سے بعد میں سیٹسفائے نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ آج کی گائیڈ کو اور ٹرپ سٹرکس کو سننے کے بعد آپ جو ہے وہ الحمدللہ سیٹسفائے ہوں گے جو بھی آپ فیوچر میں موبائل فون لیں گے تو بات کر لی جائے سب سے پہلے ایک چیز کی جو کہ ابھی میں آپ کو کلیر کر دینا چاہوں گا تو دیکھیں یار سب سے پہلے تو آپ کو ایک میرا مشورہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک ایکسپنسیف فون کے اوپر اپنے پیسے نہ خرچ کریں جیسے کہ فلیکشف فون ہو گئے آج کل کے ایک ڈیر لاکھ دو لاکھ کے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یار اگر آپ کو اس سے ریٹن نہیں مل برا جو بھی آپ ایک مہنگا سمارٹ فون پرچیز کر رہے ہیں ایک ڈیر دو لاکھ روپے کا تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اگر آپ ایک پروفیشنل ورکر ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں آپ ولوگنگ کرتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں اس کیمرہ سے جو کہ آپ نے مہنگا فون لیا اس کے کیمرہ سے یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس سے جو ہے وہ آپ کو ریٹن دے سکتا ہے وہ موبائل فون تو جا کر آپ جو ہے وہ ایک ایک ایکسپنسیف سمارٹ فون لے لیں اس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک ایسا بند ہیں جس کو گیمنگ وغیرہ کرنی ہے جس کو کیمرہ بھی چاہیے جس کو ہر چیز ایک بیلنس چاہیے تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آج کل ایک ایک ایکسپنسیف سمارٹ فون لینے کی کیونکہ جو کمپنیز ہیں وہ ابھی ہمیں بجٹ رینج کے اندر یا جو بجٹ کی پریمیم رینج ہوتی ہے تھوڑی سی اپر لیول کے اندر اس رینج کے اندر ہمیں ایک ایسا سمارٹ فون دے دیتی ہیں جس کے اندر ہر ایک چیز پرفیکٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کو ایک سمارٹ فون ریٹرن ہی نہیں دے رہا اس چیز کا جو کہ آپ نے لی ہے اتنے پیسے بڑھ کے تو فائدہ نہیں ہے کبھی بھی ایک ایسپنسیف سمارٹ فون لینے کا اور اگر آپ کو جو کنسیڈر کرنا چاہیے وہ پریز رینج رہی ہے آپ کو اگر میکزیمم سمارٹ فون بھی لینا ہے آج کے ٹائم کے اندر جو کہ آپ کو پرفیکٹ پرفومنس دے تو آپ نے کنسیڈر کر لینا ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کا بجٹ اس سے اوپر آپ لاکھ کے اوپر جائیں گے ڈیڑھ لاکھ کے اوپر جائیں گے آپ موبائل فون آپ کو بہت اچھا دیکھنے کو مل جائے گا لیکن بات وہی ہے وہ آپ کو ریٹرن نہیں دے رہا تو کوئی ایسا مطلب نہیں بنتا کہ کبھی بھی آپ نے ایک ایک ایسپنسیف سمارٹ فون نہیں لینا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ستر اسی ہزار کی رینج اوپر جو ہے جیسے میں آپ کو سب سے بڑی ایک مثال دوں اوپو کی اوپو نے رینو ٹو کو لانچ کیا اسی ہزار کے اوپر اب وہ سکسٹی فائف کے اوپر آگیا ہے اس کو پانچ پانچ ہزار کٹ لگا کے سکسٹی فائف کے اوپر لے آئے ہیں اور رینو ٹو ایف تھا جو کہ ساٹھ ہزار کی رینج کے اندر آیا تھا اس کو بھی پانچ پانچ ہزار کٹ لگا کر وہ ابھی فورٹی ٹو کا ملتا ہے فورٹی سکس اس کی انوائز پرائز ہے تو کبھی بھی آپ چائنیز سمارٹ فون کے اندر جو ہے وہ انویسٹ نہ کریں ستر اسی ہزار اگر آپ نے چائنیز فون لینا ہے تو چالیس پچاس ہزار کا بجٹ بہت ہے اگر آپ نے ستر اسی ہزار خرچ کرنے تو آئی فون دیکھ لیں یوز کے اندر یہاں جو ہے وہ سمسنگ کے فون کو کنسیدر کریں کیونکہ ان کی جو ہے وہ ریسیل ویلیو کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے سیکنڈ پوائنٹ کے بارے میں بات کر لی جائے تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ جب سمارٹ فون لینے جائیں اس سے پہلے آپ کو ایک اپنا بجٹ بنانا ہے آپ کا اوویسلی بات ایک بجٹ ہوگا بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار وہ بجٹ کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ اس سے پہلے فون یوز کر چکے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا آپ سب سے زیادہ کیا چیز کو یوز کرتے ہیں آپ کیمرہ کا زیادہ آپ کا یوز ہے یا آپ چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں ویڈیو کانزپشن کرتے ہیں تو آپ نے اس حساب سے لینا ہے کہ کیمرہ میں پرفر کرتا ہوں یا پرفارمنس اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں اب یہ بات نہیں ہے کہ مہنگے فون کے اندر ہی آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں کیونکہ چالیس پچاس ہزار کے رینج کے اندر بھی ایسے سمارٹ فون آتے ہیں جن کے اندر کمال کے پروسیسر ہوتے ہیں ہارڈ ویر بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی گیم کو جو ہے وہ ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون سے فون ہے تو آپ نے کنسیڈر پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو یوز ہے وہ کس طرح کی ہے کون سی چیز آپ سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ جب آپ شاپ کے اوپر جائیں تو اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی بھی سمارٹ فون لے نہ کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ بھی نہ سوچیں آپ کا ایک بس بجٹ ہو آپ چلے جائیں تو آپ کو جو شاپ کی پر ہے وہ آٹھ نو مہینے پہلے جو اس سمارٹ فون لونچ ہوا تھا وہ آپ کو پکڑا دے تو یہ چیز آپ نے جو ہے وہ لازمی کنسیڈر کر لینی ہے کیوہر اب بات کر لیچے اپنے تھرڈ پوائنٹ کی اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی میکزیمم آڈینس جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے وہ ہے سمارٹ فون کا کیمرہ اب جب بھی آپ سمارٹ فون لینے جائیں بیس ہزار آپ کی رینج ہے پچیس ہزار ہے لوگوں کی زیادہ تر رینج یہی ہے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں مجھے پندہ ہے پندرہ بیس پچیس یا میکزیمم پچاس ساٹھ ہزار کے فونز جو ہیں وہ آپ یوز کرتے ہوں گے تو جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر کوارڈ کیمرہ ہے تو لوگ جو ہے وہ زیادہ کیمرہ کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ اس سے لک اچھا آجاتا ہے لیکن وہ کیمرہ کا یوز کوئی نہیں ہوتا لیکن صرف جو کمپنی ہے وہ آپ کو ہائپ کریئٹ کر کے دیتی ہے کہ اس کے اندر کوارڈ اے آئی کیمرہ لگایا ہوا ہے یہ وہ اتنے میگا پکسل ہے تو آپ نے کبھی بھی یہ چیز کو ایک دفعہ بھول جانا ہے کیونکہ پندرہ بیس پچیس ہزار کے اندر آپ کو کوارڈ کیمرہ اگر کوئی کمپنی دے بھی رہی ہے تو ان کے یوزز کوئی بھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے کنسیڈر کر لینا ہے مین کیمرہ جو آپ کا مین کیمرہ ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے وہ فوٹوز لیتے ہیں نورمل کیولیٹی کی اندر جب آپ کیمرہ یوز کرتے ہیں تو جیسے ہی اسے آپن کریں گے تو فرس جو کیمرہ آپ کا کھلتا ہے جس کی جو ہے وہ آپ کو سامنے سکرین دکھائی دیتی ہے وہ آپ کا نورمل کیمرہ ہوتا ہے تو آپ نے نورمل کیمرہ دیکھنا ہے وہ کتنے میگا پکسل کا میگا پکسل جو ہے وہ بہت زیادہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں لوگوں کے اندر لیکن آپ نے میگا پکسل کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھنا ہے میگا پکسل بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا اپرچر چیک کرنا ہے کہ وہ کتنے اپرچر کا ایف ون پوائنٹ ایٹ اے ٹو پوائنٹ زیرو ہے جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا ٹو پوائنٹ زیرو ہوگا ٹو پوائنٹ ٹو ہوگا اتنی جو ہے وہ اس کی لو لائٹ کنڈیشن کے اندر جو پرفارمنس ہے وہ بھیکار ہوتی جائے گی جتنا آپ کو ہو سکے کہ آپ جو اپرچر ہے وہ کم والا سمارٹ فون لیں جس کا کیمرہ کا سینسر جو ہے وہ اپرچر کم ہو جیسے کہ ایف ون پوائنٹ ایٹ ہو ایف ون پوائنٹ نائن ہو تو اس کی جو پرفارمنس ہوگی لو لائٹ کے اندر یا آپ کی یہ جو آرٹیفیشل لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر کافی زیادہ اچھی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیمرہ سینسر بھی کنسیڈر کرنا ہے سونی اور سمسنگ کے سینسر جو ہیں وہ سمارٹ فون کے اندر یوز کیے جاتے ہیں کیمرہ سینسر تو آپ نے وہ چیز بھی دیکھ لینی ہے باقی رہی کہ کوارڈ کیمرہ کی بات تو یار یہ جو جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ صرف ہائپ کیریئیٹ کرتی ہیں کو لے کر اس کا کوئی بھی یوز نہیں ہوتا اگر آپ پچیس سے یا بیس ہزار کی رینج کے اندر سمارٹ فون لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو الٹرا وائیڈ میکرو سینسر دیتے ہیں یہ وہ چیزوں کا کوئی بھی اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا آپ جو مین چیز ہیں وہ دیکھیں کہ اس کا مین کیمرہ کونس ہے اور اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ کیابیلیٹی ہے وہ کیسی ہے جیسے کہ انفنکس اور ٹیکنو کرتی ہیں کہ کوارڈ کیمرہ کہہ کر بھیج دیتی ہیں لیکن اس کے اندر تین کیمرہ ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ صرف سینسر لگایا ہوتا ہے تو یار یہ بہت زیادہ چیز غلط ہے اور فورٹی ایٹ سسٹی فور میگا پکسل کے اندر بھی نہیں باگیں کیونکہ بیس پچیس ہزار کے رینج کے اندر جو پروسیسر آتا ہے سمارٹ فون کے اندر وہ جو ہے وہ سپورٹ ہی نہیں کرتا اٹھالیس میگا پکسل کی کیمرہ کو تو اگر آپ دیکھیں اٹھالیس میگا پکسل کا کیمرہ آپ کو مل رہا ہے تو آپ بھلے وہ سمارٹ فون لیں لیکن اس کی پرفارمنس چیک کر لیں فور ڈوز کی کیسی ہے لیکن یہ کنسیڈر کر کے نہ لیں کہ اس کے اندر اٹھالیس میگا پکسل کا کیمرہ ہے کیونکہ وہ ساری ایک پکسل بیننگ ٹیکنولوجی ہے جس کے طرح وہ اٹھالیس میگا پکسل کرنے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ظاہر اسی بات ہے آپ اس سمارٹ فون لیتے ہیں تو ڈسپلے کا ہی سب سے زیادہ آپ کا یوز ہوتا ہے نورملی پندرہ سے لے کر ساٹھ ہزار کی رینج کے اندر تین ڈسپلے ٹائپ آتی ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہے سب سے لوگ والی جس کو لوگ مانا جاتا ہے ہے وہ بھی بری نہیں وہ ہے آئی پیس ٹیکنولوجی سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ہماری ایمولیڈ اور تھرڈ نمبر کے اوپر آ جاتی ہے سپر ایمولیڈ ایک اولیڈ بھی ہے وہ ہائی اینڈ فلیکشپ کے اندر آتی ہے یا کوئی ایسا ایک آزا سمارٹ فون لے آتی ہے کمپنی جو کہ اولیڈ دیتا ہو آپ کو ساٹھ ہزار کی رینج کے نیچے جیسے ایک ہواوے کا سمارٹ فون آیا تھا لیکن خیر یہ جو تین ڈسپلے ہیں یہ ان کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے ایپی ایس ایمولیڈ اور سپر ایمولیڈ تو آپ نے سب سے پہلے کنسیڈر کرنا ہے ایک لیس اس دور کے اندر ٹین ایٹی بی ریزولیشن والا آپ نے ڈسپلے لینا ہے پھر وہ ایپی ایس ہو یا ایمولیڈ ہو وہ بات کی بات ہے لیکن آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے ٹین ایٹی بی ریزولیشن والا وہ کیوں کیونکہ جو 720p ریزولیشن والی ڈسپلے ہیں ان کے اندر پرابلم تو کوئی نہیں ہوتی لیکن جب آپ اسے ڈی لائٹ کے اندر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں باہر جاتے ہیں یا آپ کا کوئی شاپ وغیرہ کا کام ہے جو آپ کو سن لائٹ ڈاریک دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کی جو ہے وہ پھر برائٹنس بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایشو آتی ہے آپ نے جو ہے ایک اور چیز کو کنسیڈر کر لینا ہے وہ ہوتی ہے ڈسپلے کی برائٹنس نٹس جو کہ آپ کو لازمی دیکھنی ہے کہ اس کا جو ڈسپلے وہ کتنا برائٹ ہے اس کے اندر کتنی برائٹنس ہے چار سو نٹس کیے پان سو نٹس کیے تاکہ آپ کو جب پتہ لگ جائے کہ جب بھی آپ سن لائٹ کے اندر یوز کریں گے تو وہ کتنی آپ کو میکزیمم جو ہے وہ برائٹنس دے پائے گا اس کے بعد بات کر لی جائے تو پندرہ بیس پچیس ہزار کے اندر آپ کو آئی پیس سیون ٹونٹی پی ہی دیکھنے کو ملے گی تو اس پرائز رینج کے اندر آپ کبھی بھی ٹین ایٹی پی مت ڈھونڈنا کیونکہ نہیں ملے گی یوز فونز کے اندر دیکھنے کو ملے گی تو تیس ہزار کے نیچے نیچے آپ کو جو ہے وہ آئی پیس ہی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس سے آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا ہاں تیس ہزار سے اوپر آپ کا بجٹ جا رہا ہے تو آپ نے ہمیشہ کمسیڈر کرنا ہے کہ آپ ٹین ایٹی پی ریزولیشن والا ڈسپلے لیں جس کے اندر جو ریزولیشن وہ ٹین ایٹی پی ہو ساتھ ایمولیڈ ہو تو اچھا ہے اگر ایمولیڈ نہیں ہے آئی پیس ہے تو وہ بھی اچھا ہے کیونکہ شاومی اور ریال می وغیرہ جو ابھی تک آئی پیس دے رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اچھے ڈسپلے ہوتے ہیں وہ بھی وائبرینٹ ہوں گے بلیک اس میں بہت زیادہ ڈیپ ہوگا اگر وہ ایمولیڈ ڈسپلے ہوگا تو آپ کنسیڈر آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی تھوڑی سی رینز زیادہ ہے تو آپ ایک ایمولیڈ ڈسپلے لیں ٹین ایٹی پی ریزولیشن کے ساتھ تو ہر بات کر لیجئے اپنے فیفت پوائنٹ کی اور یہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ لازمی ایک پوائنٹ ہے اور یہ ہونے والا ہے پرفومنس اور ہارڈویر کا اب آپ جب اسمارٹ فون لینے جاتے ہیں بہت زیادہ لوگ مجھے پتا ہے ایسے ہیں جو کہ صرف ریم اور سٹوریج کو دیکھتے ہیں باقی سب کچھ کیا بھاڑ میں ہارڈویر تو دیکھنا ہی نہیں ہے پروسیسر کا لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے حالانکہ جو شاپ کی پر ہیں انہیں بھی نہیں پتا وہ ان کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر کوارڈکور پروسیسر لگا ہوا ہے یہ لے جائیں بہت اچھا ہے اکٹاکور پروسیسر ہے بہت اچھا ہے لے جائیں 2.3 گگرز کا یہ وہ ہے وہ آپ کو ایسے کہہ کر دے دیتے ہیں لیکن آپ کو کنسیڈر کیا کرنا ہے وہ ہے آپ کا پروسیسر پروسیسر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو سمارٹ فون ہے اس کی بیسک ہے اگر آپ کے سمارٹ فون کے اندر پروسیسر اچھا نہیں ہے تو اس کے اندر ریم پھر بھلے آر جی بی او یا بارہ جی بی او وہ کسی کام کی نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے ہارڈ ویر دیکھ لینا ہوتا ہے ہارڈ ویر کے اندر پروسیسر پروسیسر جو ہے وہ آپ کو پندرہ بیس پچیس ہزار کی رینج کے اندر نارملی میڈیا ٹیک کے دیکھنے کو ملتے ہیں پی ٹوانٹی ٹو جی تھرٹی فائف جی ٹوانٹی فائف پی ٹوانٹی فائف پی تھرٹی فائف تو یہ جو پروسیسر ہے یہ نارمل ہے اس کے اندر آپ کیجول چیزیں وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو بجٹ ہے وہ تیس ہزار سے اوپر ہے تو اس کے اندر پر کالکوم کے پروسیسر آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ میڈیا ٹیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ سمارٹ فون لے رہے ہیں اس کے اندر کون سی کمپنی کا پروسیسر ہے نارملی سمسنگ کا فون لیں گے اس کے اندر ایکزینوس کا ہوتا ہے باقی کے چائنیز فون لیں گے کوئی بھی اس کے اندر یا تو کالکوم یا میڈیا ٹیک آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہواوے کا لیں گے تو کرن دیکھنے کو ملے گا اور ایپل کا ایک سائیڈ پہ بائیونک رہ گیا یہ ساری میں نے آپ کو نام بتا دیئے پروسیسر کے تو لیکن ان کو جو آپ نے کمپیریچن کرنا ہے وہ خود انٹرنیٹ پہ گھر بیٹھے کر لینا ہے جا کے جب آپ لینے جائیں تو آپ کو پتا ہو اس کی پرفارمنس کیسی ہے یہ ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہمیں لیک تو نہیں دیکھنے کو ملے گا اس سمارٹ فون کے اندر ہم چیٹنگ کر رہے ہوں گے تو یہ ہنگ تو نہیں ہوگا ہم سٹرولنگ کر رہے ہوں گے تو یہ ہمیں سٹرٹر وغیرہ تو نہیں دیکھا ہم گیمنگ کریں گے تو کیسی رہے گی آج کل نورملی تیسزار سے آپ اوپر جو بھی سمارٹ فون لیتے ہیں اس کے اندر اچھے پروسیسر ہوتے ہیں لیکن صرف اوپو ایسی کمپنی ہیں جو کہ ابھی تک ایسے پروسیسر وہ بھی اچھے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ اس پریکز کے لحاظ سے وہ پروسیسر نہیں دے رہے جو دوسری کمپنیز دے رہی ہیں تو آپ اگر اوپو کا فون لینے جا رہے ہیں تو اس کا پروسیسر ایک بات ضرور چیک کر لیں باقی اس رینج کے اندر پروسیسر اچھے آتے ہیں میں نے نام آپ کو بتا دی ہے پروسیسر کے باقی اس کا آپ جو ہے وہ چیک کر لیں کہ وہ کتنے این ایم کے اوپر بنا ہو ہے آٹھ نینو میٹر کے اوپر ہے جتنا نینو میٹر کم ہوگا اتنا زیادہ ایفیشنس ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ پروسیسر اتنی زیادہ جو ہے وہ بیٹری کم پیے گا تو یہ چیز آپ نے لازمی کنسیدر کر لینی ہے جو کہ پروسیسر والی ہے تو ہر بات کر لی جائے پروسیسر کے بعد ہماری آ جاتی ہے ریم اور سٹوریج تو ریم اور سٹوریج ہی زیادہ لوگ کنسیدر کرتے ہیں جب بھی کوئی نیو سمارٹ فون لینے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ریم کتنی ہے سٹوریج کتنی ہے وہ دیکھتے ہیں چار جی بی ہے چھے جی بی ہے آٹھ جی بی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ نے سمارٹ فون لینا ہے آج کے ٹائم کے اندر تو ایک لیز آپ کو سمارٹ فون لینا ہے وہ تین جی بی والا لینا ہے دو جی بی والے سمارٹ فون آ رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے یار اس کے اندر فسکے رہ جاؤ گے نہ ملٹی ٹاسکنگ ہوگی ایک آپ نے وارسپ کھولا ایک طرف آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو بند کی وارسپ پہ میسیج آیا ریپلائی کیا دوبارہ یوٹیوب کھولا یوٹیوب دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا ویڈیو وائب ہو جائے گی تو دو جی بی والی آپ کو جو ہے وہ ریم نہیں کنسیدر کرنی ایٹلیس تین جی بی والی ریم والا فون لینا ہے ہاں اگر آپ ایسا بند ہیں جو کہ کیپ ایڈ موبائل سے فرسٹ ریم سمارٹ فون کے اوپر آیا ہے تو آپ دو جی بی والے سے کام چلا سکتے ہیں لیکن آپ کو ایٹلیس تین جی بی والا سمارٹ فون لینا ہے جو کہ ایزیلی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پندرہ ہزار کی پرائز رینج کے اوپر اس کے بعد آ جاتی ہے ریم کی ٹائپ اب ریم صرف یہ نہیں ہوتی تین جی بی چار جی بی چھے جی بی اس کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں جیسے اب جو لیٹس چل رہی ہے وہ لپی ڈی 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 اب پندرہ بیس پچیس تیس ہزار کے اندر تو آپ کو یہی لپی ڈی 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 ریم دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے پچیس پرسنٹ وہ جو ہے وہ انہینس کرتی ہے آپ کی سپیڈ کو اگر آپ کمپیئر کریں اسے ایل پی ڈی 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 سے تو آپ نے ریم کی ٹائپ بھی دیکھ لینی ہے تاکہ ریم کی جو ٹائپ اگر اچھی ہوگی تو آپ کو پرفارمنس اچھی دے گی تو اپلیکیشن کا ہولڈ اس کے اندر اچھا ہوگا اگر آپ اپنے موبائل فون کے اندر بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی بات کے لی جائے اگلی چیز کی وہ ہے ہماری سٹوریج بھی لوگ دیکھتے ہیں ایک سو اٹھائیس جی بی ہے تو یہ لے لیتے ہیں لیکن سٹوریج کے اندر بھی ٹائپ ہوتی ہے اٹلیس آپ کو جو لینا ہے وہ آج کے ٹائم کے اندر سکسٹی فور جی بی سٹوریج والا سمارٹ فون لینا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی ایشو نہ ہو بعد میں سٹوریج کا 32 جی بی والا لیں گے پھر فس جائیں گے پھر آپ میموری کارڈ لگاتے ہیں میموری کارڈ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے لیکن ظاہری سی بات ہے جو فون کے اندر سٹوریج لگیا ہے اس کی سپیڈ اچھی ہوتی ہے اور جو میموری کارڈ آپ لیتے ہیں دو سو تین سو والا تو اس سے جو ہے وہ موبائل کی پرفومنس کے اوپر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے تو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ جو آپ سٹوریج لے رہے ہیں وہ جو ہے وہ ایٹلی سسٹی فور جی بی اور ریم کی ٹائپ کی بات کر لی جائے تو پندرہ بیس پچیس تیس ہزار کے اندر آپ کو سب سے ڈاؤن والی جو ہے وہ سٹوریج دیکھنے کو ملے گی جو کہ ہوتی ہے ای 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 سی فائف پوائنٹ ون سٹوریج تو آپ نے بالکل ان کو نہیں لینا جیسے کہ سمسنگ کا اے تھرڈی ون ہو گیا وہ بیالیس ہزار کا ہے ای 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 سی فائف پوائنٹ ون آپ کو سٹوریج دیتا ہے تو آپ پھل جاؤ گے وہ اگر سمارٹ فون لو گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ سٹوریج کی سپیڈ کافی زیادہ کم ہوگی آپ ایپ اپننگ کریں گے بہت زیادہ آپ کو ٹائم ملے گا فائل ٹرانسفر کریں گے بہت زیادہ آپ کو ٹائم لگ جائے گا اب بات کر لیجے اپنی last thing کی تو وہ ہونے والا ہے بیٹری اور جو ہے وہ بیٹری کی تکنولوجی کے اس کے اندر فاسٹ راجنگ ہے یا نہیں ایٹلیز آپ کو آج کے دور کے اندر آج کے ٹائم کے اندر جو سمارٹ فون لینے ہیں اس کے اندر ایٹلیز جو بیٹری ہے وہ جو ہے وہ چار ہزار ایم ایش کی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کم بیٹریز والا آپ کو جو فون ہے وہ مطلب سردردی دے گا آپ کو جو ہے وہ بیک اپ تو اچھا نہیں دینے والا تو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے چار ہزار ایم ایش والی بیٹری اور اگر زیادہ مل رہی ہے پنتالیس سو پانچ ہزار چھی ہزار کیونکہ پندرہ بیس ہزار کے اندر کمپنیز جو ہیں وہ اچھی بیٹریز دے رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو بیٹری کی تکنولوجی دیتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی فاسٹ چارجنگ نہیں ہوتی دس وارٹ کی سلو چارجنگ ہوتی ہے تو آپ نے ایٹلیس جو سمارٹ فون لینا ہے پچیس ہزار سے اوپر اس کے اندر فاسٹ چارجنگ ہونی چاہیے جو ہے وہ اٹھارہ وارٹ کی پچیس ہزار سے نیچے آپ کو سلو چارجنگ ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن پچیس ہزار سے اوپر اگر آپ اسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کی جو فاسٹ چارجنگ کی تکنولوجی ہے اس سے سمارٹ فون کے اندر اینیبل ہو اور وہ جو سمارٹ فون ہے وہ مایکرو یو ایس بی نہیں بلکہ ٹائپ سی کے ساتھ آتا ہو تاکہ ٹائپ سی کی جو تکنولوجی ہے وہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے جلدی سے آپ کا موبائل فون جو ہے وہ چارج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی ہولڈنگ کپیسٹی ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھی طریقے سے بڑھ جاتی ہے تو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے پچیس ہزار سے اوپر آپ کو فاسٹ چارجنگ ملے اٹھارہ وارڈ بیس وارڈ کی ہو پھر یہاں پچیس تیس چاریس وارڈ کی ہو اس کا کوئی بھی مطلب اتنا پرابلم نہیں ہے بس یہ ہو کہ اس کے اندر فاسٹ چارجنگ اینیبل ہو تو یار یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ آپ ہمیشہ کنسیڈر کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے کون سی چیز آپ نے کنسیڈر کرنی ہے کیمرہ کا بتایا دسپلی کا بتایا پرفارمنس کا بتایا اسٹرائم اور سٹوریج کا بتایا تو امید کرتا ہوں آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی کوئی بھی چیز نہ کلیئر ہوئی ہو تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ویڈیو آئینو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لیے سوری لیکن یہ چیزیں آپ کو بتانا ضروری تھی ریسیل ویلیو کی بات کر لیجائے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تو یار اس ٹائم کے اوپر ریالمی اور شاومی کی ریسیل بہت زیادہ کم ہے پاکستان کے اندر تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو سمارٹ فون لے رہے ہیں وہ سمسنگ کا ہو ویوو کی کافی زیادہ اچھی ریسیل چل رہی ہے اپو کی بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہے تو جو سمسنگ ہے اور ویوو ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سمارٹ فون لینا ہے تو لے لیں کافی اچھی ریسیل ہے اپو کی بھی ٹھیک ہے ریالمی شاومی کا اگر آپ سمارٹ فون لے رہے ہیں تو کنسیڈر یہ کر کے لیں کہ آپ نے اسے ایک سال تک یا چھ مہینے تک یوز کرنا ہے تاکہ جب آپ اس کو بیچیں تو آپ کو اتنا ریسیل پہ جو ہے وہ فرق نہ پڑے لیکن اگر آپ جو ہے وہ جلدی جلدی میری طرح سمارٹ فون چینج کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ویوو یا سمسنگ کا سمارٹ فون لیں کیونکہ ان کی ریسیل اچھی چل رہی ہے یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو کانڈی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھی کا دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ